موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوص على افضلهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَكُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا مُهِينًا صدق اللہ العصیب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریباً وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ فَتُوبَا لِلْغُرَبَاءَ رواهُ احمد وَالترمزی وَابْنُ مَاجَا وَالدَّارِمِي رحمہم اللہ رب شرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ مُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللہم رَبَّنَا الْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَعِذَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین محزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث نویہ میں علی صاحب السلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجالِ اکبر کے غربان سے ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کارس دیر شیڈوز بی فور جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ دجالِ اکبر کب ظاہر ہوگا کس شکل میں آئے گا کہاں سے آئے گا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن دجالیت فتنہِ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں بہت سی صورتیں ہیں مثلاً حضور کے دمانے میں ایک کفر تھا مشرقین کا ایک کفر تھا اہلِ کتاب کا ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے اسی طریقے سے شرق کی ہزاروں قسمیں ہزاروں صورتیں اس پر بڑا مفصل بھی تقاریر موجود ہیں حقیقت و اقسام شرق اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ مزامین میساق میں شائع ہو رہا ہے اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں بہت سے مراحل ہیں ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تفریق بین اللہ و الرسول اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنے اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے وہ اطاعت نہیں کریں اتباع نہیں کریں گے پیروی نہیں کریں گے اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو پچاس آیت نمبر ایک سو اکیاب ان کا ترجمہ یہ ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں جدائی کر دیں اور یہ کہتے ہیں ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا قفل کریں گے وَيُرِدُونَا يَتَّخِذُوا بِيْنَ ذَالِكَ سَبِيلَ اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں اب جو فتوہ ہے اللہ کا فرمایا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہ لوگ کٹر کافر ہیں چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں لیکن اگر رسول کا انکار ہو رسول کی اطاعت کا انکار ہو رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ جس میں کسی شک کو شبے کی گجائش نہیں وَعَتَجْنَا لِلْكَافِرِينَ عَظَامًا مُحِينًا اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک احانت آمیس ذلت زلیل کن رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جرائے ہیں وہ تفریق بیدر رسول والنبیاء اس کی طرف ذہن جاتا ہے یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اور یہ قرآن مجید کے مستقل مدامین میں سے ہے رسولوں کو بھی سب کو ماننا اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے رسولاً قد قصصناہم علیکہ من قبل ورسولاً لم نقصص علیکہ اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان کرتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے تعیم کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا تو یہ تفریق بینہ رسول کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے جس کے لیے دو مثالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ بقرہ کے آخید میں بھی جو آخری سے پہلی آیت ہے لاس بٹ ون اور سورہ بقرہ میں سولوے رکو کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے سولوے رکو میں فرمایا گیا اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر ان کی اولاد پر موسیٰ پر عیسیٰ پر اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور لا نفرق بین احد من ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے تمام نبیوں کو مانتے ہیں اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انذر الیہی من ربہی والمومنون کلن آمن باللہ وملائکتہی ورسولہی لا نفرق بین احد من رسولہ ہم اس کے رسولوں میں سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے ہیں تو تفریق بین الانبیاء والرسول بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ والرسول اللہ رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا یا ماننا تو اس کے اعتبار اس کی اطاعت سے انکار کر دینا یہ در حقیقت ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سہلاب آ رہا ہے اس کا اصل حدف یہی ہے اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایہ کر دیا جائے ہیں لیکن اس کا حرمہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اچھا یہ تفریق جو ہے بین اللہ و الرسول اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اجبانہ نرس کر دوں آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے ہم اللہ کو مانتے ہیں یعب آخر کو مانتے ہیں ہمیں بھی مسلمان مانو صاحبِ ایمان تسلیم کرو یہ جو دوسرا رکو ہے سورہ بقرہ کا اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اصلاً یہود کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یومِ آخر پر بھی لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ یہ لوگ جو ہیں کہتے رہے جب اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تو ہمیں مانو صاحبِ ایمان مانو مسلمان تسلیم کرو لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہلِ ایمان کو کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کے لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن صاحب فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذابِ محین وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ دَرْدْنَا قَسَاب تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا اور خاص طور پر جو ابتدائی اہد تھا مدینہ کا اس میں کہ سوڑا سترہ مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف دخ کر کے نماز پڑھی ہے حضور نے اور صاحبان اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کام کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آگیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاثیر ہو رہی ہے یہ تو ہمارے ہی قبلے کو ایک کی پیروی کر رہے ہیں اسی سے حمد پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں دیکھو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اگر ہم محمد کو نہیں مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کونسی بڑی بات ہے بہرحال قرآن مجید نے فتوہ دے دیا کہ یہ کافر ہیں مومن ہرگز نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تکبر ہے کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ اور ان کے لیے دردنا قضاب ہے بہت سبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں نمبر دو پر منافقین نے جو سکل اختیار کی وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں آپ کے رسالت کا کام پورا ہو گئے آپ نے قرآن لاکر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے لیکن یہ کہ آپ کا آپ کا قول آپ کا فرمان آپ کا قانون یہ کیوں مانیں چنانچہ آپ دیکھئے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شد و بد کے ساتھ وہ ذکر ایمان بررسول کا کر رہا ہے اذا جاکا المنافقون قالوا نشہدو انکا لرسول اللہ اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلمو انکا لرسول اور اللہ خوب جانتا ہے اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یشہدو انکا لرسول منافقین اللہ کاسبون لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ ملک ہیں ان کا آپ کی نبوت اور رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے خاص طور پر قتال کے معلومے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن میں تو قتال کا ذکری نہیں آیا اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری یہ جو چھیڑ چھار مکہ والوں سے شروع کر دی ہے یہ جو ان کے تعافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں ان کی ایک پولیٹیکل آئیسولیشن اور اکڈامک بلوکیٹ جو اقدامات کیے ہیں تو خود کیے انہوں نے اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اسی پر صورت محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر ہے فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہر کس مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے دربیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر يُسِلِّمُوا تَسْلِيمًا اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی بات یہ غلط ہی ہے یہ خان خواہی جمرن ماننی پڑ رہی ہے اب کیا کریں مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے تب بھی یہ مومن نہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوبِنُونَ حَتَّى يُحَقِّبُونَ كَفِيمَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَيْتَ مَا يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ صاف فیصلہ قرآن وَمَا عَرْسَلَّا مِ الرَّسُولِ اللَّهِ لِيُتَعَى بِيْسْنِ اللَّهِ ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا جو بھی بھیجا وہ تو اسی لئے بھیجا ہے کہ اس کو عطا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اچھا میں تو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جبکہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا ایک ہزار سال مذر گیا الف اول ختم ہوا الف ثانی کا آغاز ہو اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مجز ہندوستان میں اٹھا اکبرِ عاظم مغلِ عاظم اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے درامت کر لی گئی ہے مغلِ عاظم اکبرِ عاظم اس نے جو دینِ الٰہی شروع کیا تھا اسے دینِ اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے دینِ الٰہی اس کا مطلب کیا تھا اللہ کو مانو باقی رسولوں کے معاملے سے تفرقہ ہوتا رسولوں کی شریعتیں جدہ ہیں خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَلَكُلِّن جَعْلَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے ایک منحاج مقرر کیا ایک ترز عمل اور ایک جو منحج ہے وہ معین کیا ہے تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا ہے اللہ تو سب کا ایک ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں پرمیشور کہلیں مہادیو کہلیں اور جو بھی آپ چاہیں پرباطمہ کہلیں اللہ کہلیں یہ سب سے کیا فرق واقع ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی حقیقت ہے بس اس کو مانو اس کو پوچھو اس سے محبت کرو اس سے لو لگاؤ اس کا قرب حاصل کرو باقی ان چیزوں کو چھوڑو ان کی کوئی ایسی ہے اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی ہندوستان کی حالات کو یہ قنن یہ ہے کہ اگرچہ وہ انپڑ تھا بالکل انپڑ لیکن ذہین بہت تھا ایک ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق ہے لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ یہ ستفرتے کو مٹا دیا جائے اور اس کی شکل یہ شریعت کا اور دسانت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اللہ کے اوپر اللہ کو رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق واقع ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ جہتی پیدا ہو جائے گی ہندو عورتوں سے شادی کی یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ وہ بھی ایک ہندو عجدہ بائی جو ہے اس کے مطلب سے پیدا ہوا ہندووں سے شادیاں کیے کئی جو جہاں اس کی رانیاں تھی تلک بھی لگا لیتا تھا بتوں کو بھی پوجہ کر لیتا تھا ڈھنڈوت کر لیتا تھا ہر رانی کے ہاں موجود ہے وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا یا کم سے کم سر جھکا لیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گئے یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزڈم کے تحت لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی اور وہ وہ تصوف کے جس میں ہمہ اوست اور وحدت الوجود گڑھ بڑھ ہو گئے تھے پینتیزم اور یونٹی آف ایگزسٹنس یہ دو چیزیں علیہ دا ہیں فرق ماریک سا ہے عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاسر ہے یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑھ بڑھ ہو گئے ہیں ہمارے ہاں بھی صوفی شائب نے کہا ہے نا مسجد مندر ہکڑو نور یہ سرائع کی علاقے کی بہت بڑے صوفی مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے نور تو ایک ہی ہے رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے لاہور میں مظہر ہے کس کا مادولال حسین اب یہ مادولال ہندو نام حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا لیا تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکمر کی حکمت عملی نے مل کر یہ کتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا کیونکہ قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کا بنتا ہے وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ ایک نیا دور ہے اس میں جو ہے وہ دینِ الٰہی چلے گا اس فتنے کا توڑ کیا حضرتِ مجددِ الفِ ثانی میں نے کہا تاں یہ الفِ ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا ہزار سالہ دور تو وہ فتنہ جو تھا الفِ ثانی کا اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا ودامی پڑ گیا مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی اس نے توڑ کیا جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ گن سے ہے گرمی آہرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار ملت تو ختم ہو رہی تھی اس لیے کہ ملت کی تو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماع اور اطاعت پر ہے محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے نماز کا نظام نہیں بنتا اور کیا نظام بنے گا نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر تاقیدی حکم ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو وہ پانچ نمازوں کا ذکر کہاں ہے یہ ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی دو ہیں فرس جو رکعتیں ہیں اور ظہر اور اثر کی چار چار ہیں مغرب کی تین ہیں عشاء کی پھر چار کہاں ہے قرآن میں تو کئی نہیں اس لیے نظام اگر بنتا ہے یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی وہ سنت سے بنتا ہے ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے با مصطفیٰ پر اصاقی شرا کے دین ہماروست اگر معون رسیلی تمام مولہ بیست اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے بہت صحیح بات اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب ببو لہبی ہے یہی فتنہ پھر انیسویں صدی میں سامنے آیا ہے اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا ہے راج رام مہن رائے بہت بڑا عالم تھا فارسی کا عربی کا اردو کا ہندی تو اس کی زبان تھی اور ہندووں میں جو احیات ہوا ہے ان کا قومی سطح پر وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راجہ رام مہن رائے ہیں اور یہ موحد تھا موحد کامل چنانچہ انگریز جب آ چکے آپ کو معلوم ہے اٹھارویں صدی میں آ گیا تھا انگریز جنگ پلاسی کے بعد سے بلگزال پر اس کا قمضہ ہو چکا تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سہلاب آگے آ رہا تھا کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائن کیا پہلا کالج قائن کیا انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی اس فتنے میں مسلمان جو نہیں بہے اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام مہن رائے بنایا آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لیا کیا جس میں توحید کا اس بات کیا مسلمانوں کے طرف سے نفات کیا لیکن اس شخص نے بھی وہی دین الہی کی طرح کہ یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندووں کے مابین اس کو دور کرنے کی ایک شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہمو سماج برہمو کہتے ہیں خدا برہمو سماج یعنی جس طرح دین الہی اسی طرح برہمو سماج وہ یہ ہے کہ ایک برہمو کو مان لو بس خدا کو مان لو جو تم اللہ کہلو ہم اسے پرمشور کہلیں برہمو کہلیں جو چاہے کہلیں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پشت ڈال دو ان کی اہمیت کم کر دو تو برہمو سماج جو ہے اس نے پہلا کیا اس کا انتقال اٹھارہ سو تیتیس میں ہوا تھا اس کو پھر بیسویں صدی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لئے اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متفق نہ ہو متحد نہ ہو اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے قانون ہے تہذیب ہے مسلمانوں کی تو جب تک ان کو گڑمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے اور جب تک یہ متحد نہیں ہوگے آزاد نہیں ہو سکتی اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پراتھنا جو ہوتی تھی صبحی صبح اس میں گیتہ بھی پڑھی جاتی تھی قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی گروہ گرند کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا تاکہ معلوم ہو یہ سمیگ ہے بھئی اس میں کیا فرق واقع ہوتا یہ فتنہ اس صد و مت سے اٹھا تھا متحدہ قومیت علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد منی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بڑھتی وطنیت مولانا عبدالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص اس کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ یعنی اللہ ما اقبال کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے مذہب ہے اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریطاق اور اتباق وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جام اور ساقی نے بنا کی رویش لطف ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی اسی بات کو اللہ ما اقبال نے کہا ہے اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا اٹھارہ سو ستاول کے بعد تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا سنت رسول کا استخفاف یہ چونکہ مغرب سے درامت شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درامت شدہ سائنس کے زیرے اثر تھا لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں ہوا اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں ایک ہندوستان اور دوسرے مصر مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھے تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا آج بھی ایسا ہی ہے چالیس کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں سب سے سو کروڑ کل مسلمان ایک تہائی تعداد تو یہاں ہوتی تھی اور یہاں پہ دائر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکس علم کا اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے وہ اس کا شکار ہو مولانا عبداللہ چکڑالوی چکڑالا یہ چکوال کے قریب وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے اسی طرح مولانا اسلام جہراج پوری یو پی کے انہوں نے اس فتنے کو بڑھایا وہ بھی اہل حدیث سے مسئل پر اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی نیاز فتح پوری بہت امدہ منمون نگار انشاء پردانس غلام جلانی بڑھ اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص مسلوب بھی بہت اچھا تھا اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا جس میں صلاحیت ہوتی ہے آپ آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے پروان چڑھتا ہے اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل تھے دیکھیں یہ دو غلام محمد پنجاب نے پیدا کیا غلام عمد قادیانی اس نے ختم نبوت کی مہر تھوڑ دی اجرائے وہی اجرائے نبوت نبوت کا دعویٰ کر دی اور غلام عمد پرویس اس نے دوسری اعتبار سے نبوت اور رسالت کو ظہم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا یہ فتنہ جو ہے پرویسیت یہ آج بھی جاری ہے اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹی چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے بزم تلوی اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی تلوی اسلام اس کا رسالہ تھا تو ایسی بزمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹس سنتے ہیں اس کے تقریدیں سنتے ہیں یہ فتنہ کیا تھا اس کو میں میں یہ چاہتا ہوں کہ give the devil his due شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقا حدیث کا بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے نمبر ایک دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن کا ہے سنت رسول رسول کے حکم پر چلنا قرآن میں جہاں بھی آیا ہاتی ہے ان رسول اس سے مراد کیا ہے اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے تو یہ اطاعت امیر کا ہے وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی اس اعتبار سے وہ مرکز ملت مرکز ملت کی اطاعت ہوگی اب جب بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی اس سے حق حاصل ہوگا وہ جو بھی حکم تسلیم کرے جو حکم نہ تسلیم کرے اس طرح گویا کہ رسالت محمدی نبوت محمدی شریعت محمدی سنت محمدی اس کی اس نے گویا کہ عملا نفی کر دی ان نے کہا کہ ہم حدیث صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی اچھا کوئی شیئر قرآن کے مطابق ہے یا نہیں یہ کون ٹھائے کرے گا ہم کریں قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ادھر بڑھ دیں جو چاہیں تعبیر کر لیں اس کے ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے قرآن مجید میں حکم آیا سورہ معیدہ میں چور مرد ہو یا عورد ہاتھ کٹ دو ہاتھ کٹے ایک مخزومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی بلو مخزوم وہ ابو جہل کا قبیلہ ہے فاطمہ نام تھا فاطمہ مخزوم ہی اس نے چوری کی اب اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا گیا لوگوں میں بڑی بیچینی پھیلی بڑے اونچے خاندان کی عورت تھے اس کا ہاتھ کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت تھے خاندان کی ناک کٹ جائے گی حضور نے سخت غصے کہا غضب کا اظہار کیا اینج تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئیں اس لیے ہوئیں کہ جب اونچے قسم کے لوگ اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے اب اس کی تعبیر پرویس صاحب کیا کرتے ہیں ان کا ہاتھ کٹ دو مطلب ایسا معاشرہ ایسا معاشری نظام بنا دو کے چوری کی ضرورت ہی نہ رہ جیسے محابرے میں کہتے نا والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے تم نے تمہارے ہاتھ کٹ دی یا نہیں کہ تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کری نہیں سکتے یہ گویا کہ اس محابرے پر لے آیا ان کی ہاتھ کٹ دو یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو ایسا سوشلسٹ نظام بنپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت کوری ہو رہے یہ تو کہے گا جو نہیں کرے گا یہ ہاتھ کٹ دو کا مفہوم ہے یہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کٹے جائیں حالانکہ دھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے نقال اور عبرت ہے لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے عبرت کیسے ہو ہے کیا اس عالی نظام سے عبرت بدہ ہو قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حمل آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے بارحال یہ اس کا موقف تھا اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہیں ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی اور وہ صورتحال ہے یہ فطلہ جو ہے بہت سرد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر اور دجال جو اس وقت ہے دجاجلہ میں سے ایک بہت بہت دجال جو ہے امریکہ اور شخصی طور پر بش اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تعیید اور اس کی بدت سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس کا حدف کیا ہے اسلامی تہذیب کی بہت نہیں کرتا اور اس کا حرمہ کیا ہے تفریق بین اللہ والرسول اللہ کو مانو قرآن کو مانو اور اس کی من معنی تعبیر کرو رسول کو چھوڑو رسول کی بات کو چھوڑو وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا یہ کوئی مستقل اور دائمی شہن نہیں ہر با یہ اس تھوڑا سا تاریخی پس مندر بیان کروں دیکھئے اس وقت شیطان العین اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے اس موضوع پر میں تقریب اسی جگہ پر کر چکا ہوں بائیس فروری دو ہزار چار کو سوہ دو سال پہ موجود عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے ان مات سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی سیکولرزم کے ان مات مذہب کو خدا کو خدای ہدایت کو خدای احکام کو آشمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے ریاست قانون یہ انسانوں کا بنکار میں بنانا ہیومن سوورنٹی پاپلر سوورنٹی عوام خود حاکم ہیں وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں کہ قانون بنائیں رکھ دو اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جہاں چاہو بند کر دو ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا ہمارے قانون سازدارے میں وہ نہیں آئے گا حاکمیت اس کی نہیں ہے حاکمیت عوام کی یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار سب سے پہلا سب سے پہلا چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے اور یہ گلوبل ہو چکی پوری دنیا پوری دنیا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے خدا بھی مان نہیں بس شرک ہوتا تھا لیکن خدا کو اس طرح انسانی معابلات اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی ان سے بے دخل کر دینا خدا کا یہ اس دور میں ہوا نمبر دو دور آیا معیشت کا معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیس کیپٹلزم پر کر کے آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں بسود ہے اقائد میں شرک ناقابل معافی ان اللہ لا یغفر یشرک آبی وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ عَلَكَ عَلَيْمَ عَلَيْشَ عَمَال میں سود جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ سود مرکزی شہ بن گیا معیشت کی بینکنگ انٹرسٹ کیپٹلزم یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے فتنا پوری دنیا مسلم غیر مسلم مشرقی مغربی سب ہر جگہ اب کیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر اور مغرب اور اس کے زیرے اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہی آ چکا ہے پورے طور پر ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہت ہو رہی ہے وہ کیا ہے شرم و حیاء افت و عصمت کے تصورات اور سطر و حجاب حجاب کے قوانین اور ذاتوں کے خلاف اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ شرم و حیاء اسمت و عصمت کے تصورات کہ یہ بھی کوئی بڑی حالا قدر ہے سطر و حجاب یہ بھی کوئی حکام ہے ان سب کی نفی اسلامی تہذیب وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا منیادی نکتہ ہے اہم قرین ہے اس زمن میں دیکھئے سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تھنگ ٹینکس ہوتے ہیں بڑے بڑے مفقر ہوتے ہیں تھنگ کرز ہوتے ہیں وہ چیزیں لکھتے ہیں اور وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی حکومت کے لیے سیمیول پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب بلکہ مقالہ تہذیبوں کا ٹکراؤ اب ہمارا اثر معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ کلیش اور سویلیزیشنز اور اس میں اس نے تجزیہ کیا یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت معیہ ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو دنیا میں آج تک کل بیس تہذیبیں قائم ہوئیں ان میں سے بارہ تو مر چکی خطب ہو گئی نصیم منصیہ ہو گئی آٹھ ابھی موجود ہیں ایک ہماری مغربی تہذیب ہے سات اور ہیں ان سات میں سے بھی پانچ تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے اسیمیلیٹ کر سکتے ہیں انڈین سیویلیزیشن آسانی سے اسیمیلیٹ ہو گئی وہی کلچر وہی تہذیب تھی اب بھی آگئی وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب بہت زیادہ ہو گیا لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں تو ایک دو جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں وہ لوہے کے چنے ہیں انہیں چبانے میں وقت لگے گا ایک مسلم سیویلیزیشن اور ایک کنفیوشیان سیویلیزیشن کنفیوشیان سیویلیزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدمت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشیس کے حوالے سے ہے ابھی حال ہی میں نیوز ویک کیا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشیس کا احیاء ریوائیول تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سیولیزیشن ہے اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑا چلے اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ شرم و حیاء افت و عصمت اور سطر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب اس کا ایک تاریخی جائزہ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا نامانوس لوگ سمجھتے نہیں تھی یہ کیا نئی باتیں ہیں پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا جب مقالب ہو جائے تو سب ہی دوست مل جاتے ہیں جو بھی طاقتور ہے اس کا سب ہی دوست ہے لہٰذا بہت سب لوگ جو ہیں اس کا علم بے کر کھڑے ہو گئے لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا پھر اجنبی ہو جائے گا تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں ان کے لیے مبارک بات ہے تہلیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں اسلام کا ساتھ دیں چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈمنٹلسٹ ہیں یہ بڑے کٹ بلہ ہیں یہ بڑے دقیانوسی ہیں یہ بڑے تنگ نظر ہیں یہ بڑے رجعت پسند ہیں جو چاہے کہیں لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فتوبہ للغربہ اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے دیکھئے اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشتہ کے فوراں بات حکومت و ریاست کے میدان میں امرہم شورہ بینہم کے بعد ختم ہوئی اور بلوکیت شہنشاہیت کا آغاز ہوگی اب اس کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا بنو امیہ بنو عباس پھر اس کے بعد جو باتشاہ تھے بنی نولوں کی حکومت صفیوں کی حکومت ترکوں کی حکومت یہ تھی یہ وہاں پر وہ خلافت کی منیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کو حوالے کرو ان اللہ یامرک من تودل امانات الہ جو اہل ہو ان کے ذمہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ نگا اس کو ختم کر دیا اب جس کی لاتھی اس کی بینس بلوی امیہ کی طاقت زیادہ ہے عصبیت شرید ہے لہذا وہ آئے انہوں نے حکومت قائم کر لی تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا پہلا پردہ پڑا اسلام پر دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے مضبوطی ہو گئی اور مضلوکیت شہنشائیت میں تبدیل ہو گئی یہ دور بروں عباس اس میں معیشت کے میدان میں بھی آگیا معامل ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشائیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی جاگیردار ہوتے تیس ہزاری منصب دار بیس ہزاری منصب دار ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مضارات آپ نے بہت بڑی جاگیرد دے دیئے لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں امام ہیں اور امام مالک بھی رحمت اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے دمائیاں ہیں لیکن یہ شام اور پھر بیعہ موجل بیعہ مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل ہے یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا بینکنگ انٹرس بیسٹ کپیٹلیزم اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل ہوا اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر اس کی وجہ کیا ہے اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب ان کا طرز بودھ و باش ان کی معاشرت اور ان کا آئلی نظام ان کا خاندانی نظام ان کے آئلی قوانین انٹرس چاہے دور ملوکیت بنو مئیہ کا تھا اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطحے پر پردہ پڑ گیا پھر بئیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا تہذیب وہی رہی وہی تہذیب وہی بشریق سے مغدیب تک مسلمانوں کی معاشرت آئلی قوانین چھپ وہی رہے جو کہ تو رہے مسلم کلچر وجود میں آیا چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے زنان خانہ علیدہ ہے مردانہ علیدہ ہے پہلے مردانہ ہے پھر اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا مردانے میں قیام کرے گا زنان خانے کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائے گی اور کوئی نہیں آسکتا اس تہذیب کی بنیاد جو اسلامی تہذیب تھی اس پر اسی پر آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا خطاتی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا بہت بڑا آرٹ ہاتھ سے مو کلم سے جو آرٹ پیدا کیا خطاتی کی شکل میں آیا یا عام مظاہر فطرت کی نقاش یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا آئلی نظام میں فرق نہیں آیا معاشرقی اقدار میں فرق نہیں آیا چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کا آگئی اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ استہذیب پر ہے چادر اور چار نواری کا جو حصار ہے قلعہ ہے اس کو توڑ دو مخلوط معاشر خائم بے پردگی اوریانی فہاشی اور مخلوط معاشر جو ہے اس کو فروغ دو پھیلاؤ آزاد شہوت رانی اس کو فروغ دو جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بدن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاء جو ہے وہ تقریبا یعنی یوں سمجھ یہ کہ مفقود ہونے والی بات ہے مرد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہم بش نے کئی دفعہ واس کہا شادی کرو شادی کرو کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی آئلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارہ نہیں کرتا کہ وہ شادی خاندانی نظام کی بہت یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہ چکا ہوں دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پاس کا ہے ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں کچھ مدرگوں کا احترام ہے شادی کا مندھن کی اس کی کوئی اہبیت ہے اس کا ایک تقدس ہے شرم و حیات کے قدر و قیمت ہے اسمت و عفت کا کوئی تصور ہے وہ بھی کوئی عالی قدر ہے سطر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ بار آل اگرچہ مہت بڑے پیمانے پر مفت ہمارے ہم بھی آرہا ہے اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جر اور بنیاد کاتنے کے لئے یاد کیجئے قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر غیمن لب عورتوں کی آزادی کے لئے پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی پھر بیجنگ پلس فائی کانفرنس ہوئی یونائیٹی نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسیملی کے تحت اور اس میں کیا سفارشات دی گئیں یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں نمبر ایک ہومو سیکشویلیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھے جائے یہ بھی انسان کا ایک طبیعی تقاضہ ہے مرد مرد سے عورت عورت سے شہوت رانی کرے یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت اور عورت کی شادی ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے دوسری عورت بیوی اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیچوٹس یہ بڑا گندہ درز استعمال کرتے ان کو اس کو بھی اس کا اعترام ہونا چاہیے وہ بھی ایک پیشہ ہے ایک محنت ہے لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز محنت کش جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والی آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کمار رہا ہے ایک عورت نے جسم کے اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کمار رہی ہے تمہیں کیا اتنا سے کیوں ہی عارت کی نگا سے دیکھتے ہو پھر مرد اور عورت ہر اعتمار سے برابر برابر پرشانہ پرشانہ وراثت میں برابر کا حصہ یہ کیا ہے عورت کا حصہ آدھا مرد سے یہ کیا گواہی عورت کی آدھا مرد سے جاتو کھین برابر برابر اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کاج کرے گی تو مجرت لے گی اس پر اس کو حق حاصل ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مسئیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برث کی تکلیف اس پر بھی وجودہ طلب کر سکتی اور نمبر تین اگر ہم بستری کے لیے مرد اسرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا زنا بلجبر کہا جائے گا میریٹل ریپ یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی فہاشی یہ تو یوں سمجھئے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ یونائٹی نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشاہ مشاہ اب دیکھئے شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو دو چیزوں پر بنیاد دو اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو بنیاد نہیں ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی یہ سارے قوانین کا جو استمباد کیا جائے گا کوئی دو چیزوں سے دو اضافی چیزیں کیا ہیں اجماع اور قیاس اجتحاد لیکن بنیادی دو ہی ہیں قرآن اور سنت رسول لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے تہذیب کے معاملے میں قرآن سنت رسول اور سب سے اہم ہے رسول سے محمد رسول کی تعظیم وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لئے مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم میں کبھی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے تہذیب ختم ہو جائے ان کی اطاعت ہی نہیں اتباع ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے پھر میں آپ کو اقبال کا شیر سنا رہا یہی وجہ ہے دیکھئے ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں میں نے تفصیل سے بیان کی ہے مرکز شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لئے امت مسلمات کے اندر باقی چھوٹی چھوٹی قیادت ہے بن گیا کوئی اور کارنو لیڈر بن گیا یہ ہے سب لیکن اصل لیڈر اصل شخصیت برکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محبت رسول اللہ کے سلام ان سے محبت ان کی تعزیم سوئے عدب بھی نہ ہو جائے ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دوگے تو سارے آمال حبت ہو جائیں گے میں تفصیل سے ارز کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کر کر اب کیا ہے حضور کی بات کے مقابل میں اپنی بات لانا حضور نے تو یہ کہ لی میری رائی ہے اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرما ہے پھر آپ کون ہیں یہ تمام عمال سالحہ ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ میں نہیں چلے گا میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا میں کچھ اور کیا ہے تم بھی شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کار گزاری ہے تمہارے عمال ہیں وہ سب حبت ہو جائے اب دیکھئے اس پر ٹو پرانگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا بڑے محدود پیمانے پر ہوا اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کشائے کیے گئے انہوں نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے عالم اسلام کا ردی عمل کیا ہے کوئی جلوس نکل آئے کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی کوئی اپنا بگاڑا ہے اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے ایک وہاں کاری کیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں کوئی جذباتی ہیں ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر انپڑھ ہیں یا مولوی ملاتے ہیں بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا حضور کی شخصیت کو بس کب اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورب کے کتنے اخبارات نے مشاہئے کر دی اور کسی طرح سے کوئی مازدت نہیں اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استقفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی اس کی حجیت کو ختم کرتے اب دیکھئے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ ورسول اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے یہودی بھی عیسائی بھی اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور ان ارث دی یونائیٹی سٹیلس امریکہ وہ اس کی پشت پر عرب عرب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں انجیوز پر اور ان انجیوز کا کام کیا ہے مسلم تہذیب کی بیغ کا نہیں یہ جو ہنٹنگ تن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے اس کو چبانے کے لیے لوہے والے دانت ہی چاہیئے ان الحدید بالحدید یفلہ لوہے کو تو لوہہ ہی کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے یہ سارا کیا ہے یہ امریکہ اور سوسطی طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران پودلز روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے جو اہوان صدر سے پرچار ہوتا ہے حکومت کے مختلف سطح پر 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 چار ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ میڈیا کے اوپر جو پر چار ہو رہا ہے اس کے زمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں جس طرح ہنٹنگ دن کا ذکر آیا ہے ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند تجزیہ کیا ہے اپنے لوگوں کو بتایا ہے اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں مسلمان چار طرح ہیں نمبر ایک ہے فنڈمنٹل جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے ان سے تو ہماری جنگ ہے ان سے ہماری دشمنی ہے انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے یہ فنڈمنٹل نمبر دو پر ترینشنل جوائد پسند علماء ان کے مدرسے ہیں قال اللہ قال رسول ہے انہیں نظام وزام سے کوئی بحث نہیں ہوتی تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے لیکن اگر کہیں یہ فنڈمنٹل کے ساتھ مل جائے تو بہت ختم لائے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپورشن حاصل ہوتا ہے ہر جمعہ کو لوگ آرہے ہیں کھچے داگے سے بندے ہوئے آرہے ہیں جلسہ مل گیا گفتگو ہو رہی ہے کوئی اور جماعت جو ہے کوئی خود بخود ہو رہا ہے کچھے داگے سے بندے آئے گئے سرکار میں اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو داہ دو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشمو لگا کر آؤ تاکہ اچھا ماحول ہو پسینے کی بدموں وں سے طبیعت منغض نہ ہو جائیں تو یہ ترینیشنل جو ہیں ان کا ایکسپوشر بہت بڑا ہے اگر یہ فنڈیمنٹل ساب مل جائے تو بہت خطر نہ گئے پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا ہے ان کو ان کے باہنی مسلقانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رہے بھڑکا ہو اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے جڑ جاتی ہے مل جاتی ہے وہ ہماری تہذیب کے لئے کوئی چیلنج نہیں رہتی وہ تعبی یہ جو مارڈرنس نانشور ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے ان کی مدد کی جائے اور خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا میں ان کو ایکسپوزر دیا جائے یہ نوٹ کی جائے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہیں فکس کی گئی میڈیا پر ان کو ایکسپوزر دیا جائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے بس چند میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں کون کھڑا انہیں دے گا ان کو میبر پر لہذا ان کے لئے ذریعہ جو ہے اس سے کہی زیادہ وسیعہ ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے اس پر ایکسپوزر دو چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکلر ہو چکے ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ نماز روضہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے کوئی کرے نہ کرے لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے حکومت سے قانون سے تہذیب سے تمدن سے کوئی انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا سب سے بڑھ کر فنڈیمنٹلس کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں سیاسی معاشی معاشرتی نظام اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو تریڈیشنلس ہیں جن کا کیا اثر رسوخ عوام کے در ہے تو ان کو اپنے باہ بی اختلافات میں الجائے رکھا جائے اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے جو مظاہر ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو شمار ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں گو دیکھ دیکھ کا چند شاول بتا دیتے ہیں کہ دیکھ کا کیا حال ہے ہمارے ہاں کے ایک بڑے اُبرتے ہوئے دانشور ہیں انہیں اب مقام حاصل ہو گیا ہے میڈیا میں بھی سرکاری معاملات میں بھی کانسل اف اسلام ایڈیالوجی میں اور اس طرح کے ایک اور دانشور ہیں جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں وغیرہ وغیرہ بارال وہ جو دانشور نے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کی ایک بات سامنے آئی یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں یہ کوئی مستقل حکم نہیں یہ تو ایک خاص زمانے کا کلچر تھا کلچر ہے صرف اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں یہ بات صحیح ہے یہ کلچر ہے لیکن یہ مسلم کلچر ہے صرف تو عرب میں کوئی کلچر ویکون تو نہیں تھا ان کے اپنا کلچر تھا وہ اریانی نہیں تھی جو آج ہے نہیں تھی عورت کا لباس ہوتا تھا باہر نکل کے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھی صرف یہ کہ چہرہ کھلا رہتا تھا چادر جسے جلباب کہا جاتا بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکل دی تھی بار تو اس طریقے سے کلچر موجود تھا پھر یہ بھی تھا بند سمر کر نکل 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 اس کے اوپر کوئی پابند نہیں تھی مخلوط معاشرت تھی اب اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی پہلی بات فرمائی وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ كُنَّ مسلمان عورتوں خواتین تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے بن سمر کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہرگز تمہارے نہیں جائز اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو نکلنا پڑے ضرورت سے بھولتو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے نکلنا ہے تو جلباب جو ہے جلباب اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو لقاب کی شکل کے چہرہ چھپ جائے تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس چہرہ ہوتا وہ عام لوگوں کے نگاہوں میں نہ آئے یہ سارے حکام کائے کے لئے جئے گئے اس معاشرے میں ایک تبدیل کی گئے دوپٹہ وہاں بھی تھا بخمور ہنہ جو سورہ نور میں آیا لفظ خمار اوڑنی کو کہتے اوڑنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے وہ اس کو اپنی کبر کے گند کس لیتی تھی کبر کس کے لہذا کام کرتی تھی گھر کا یا پھر یہ گلے میں ڈال لیا سر کو ڈھاپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے سینے کو اس کے کبر کرنا یہ نہیں تھا اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھاکو اور اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اور نیو کے مکل مارو تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں بہت بڑا حسائی بھی ہے اس کو مزید چھپا کرتا تو پہلے سے تھا لیکن یہ یہ جو تمہارے خمار ہیں جو تمہاری یہ اور نیا ہیں ان کے ذرا اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکر آ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی مردانہ اور زنانہ معاملہ اور گھر بنانا مورش آرکیٹیکچر خاص طور پر دنیا کے اندر مشہور ہے ٹاپ کے آرکیٹیکچر پر یہ سارا جو نظام بنا گئے ڈچ گئے وغیرہ وغیرہ اطالوی گئے لیکن یہ تہذیب کا جو یہ سٹرکچر تھا یہ قائم رہا انٹیکٹ رہا اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر جیسے یہ پردہ کے معاملے میں یہ پردہ جو میں نے ایک بڑی مفصل تقریب کی تھی پردے چار ہیں ایک نہیں چار پہلا پردہ جو ایک پورے کلٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشر کے اندر تنہ ہوا ہے وہ سیگریگیشن آف سیکس عورت اور مردوں کو مخلوط معاشر تنہ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورت ہیں دوسری طرف مرد مخلوط نہیں لیکن اب مخلوط بھی ہوتی وہ تو جدید تہذیب جیسے جیسے پھیل رہی ہے اور کمال یہ کرتے کہ دولہ اور دولن کو سجی سجائی دولن کو لاکر وہ 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 سٹیٹ پر مٹھا جاتے مرہ کینسر وہ آگے سے آگے مرہ پہلا پردہ سیگریگیشن ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کی پابندیہ نہیں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا میں تفصیل سے کر چکا وہ میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں آڈیو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں میساق میں چھم بھی چکی ہو اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی وہ لپٹی ہوئی بھی ہو اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے اسی کی شکل بعد میں برکے کی شکل میں آگئی آسانی ہو گئی جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سمح لنے پر لگے گا صرف ایک ہاتھ فری ہوگا اگر آپ نے برکہ اڑ لیا ہے اور دونوں ہاتھ فری ہیں داکٹر کے ہاں جانا ہے بچے کو لکھا دکھانا ہے بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ صرف محرم داخل ہوگا نامحرم نہیں جائے چاہے وہ آپ کا داباد ہے لیکن داباد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے آپ کی ایک بیٹی ہے دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہے ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے اپنے میکے چوتھا پردہ ہے سطر محرم کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے صرف چہرہ سر کے بال بھی نہیں ہاتھ اور پاؤں یہ سطر کہلاتا ہے یہ تیسرا پردہ ہے ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے بھائی کی نظر میں مینی آنا چاہیے مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان آرہ اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے یہ چار پردے ہیں اسلام میں اس تہذیب کی بنیاد آج اس کی بے اخکنی کی جا رہی ہے ختم کیا جا رہا اور یہ ماسٹر سٹروک ہے اسلامی تہذیب کی جرگ خود دینے والی شئی ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ کلچر تھا اس کلچر کے اندر کچھ اضاف حق دیا گئے ایسے ایک مثال حج کی ہے حج تو اجالیت دور اجالیت میں بھی ہو رہا تھا بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا میں حاضر ہوں پر بردگار میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں ہیں یعنی وہ جو عیسائیوں کی تسلیس ہے تین میں ایک ایک میں تین تو اس تلبیہ میں توحید بھی ہے اور شرک بھی وہ ختم کر دیا گیا اب تلبیہ کیا ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والمول لا شریک لک بس یہی اصلاح کی گئی تلبیہ پہلے بھی تھا تواف حرم کا پہلے بھی تھا اب بھی ہے بیت اللہ آپ جانا ہے منا میں ٹھہرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے جانا ہے عرفہ میدان عرفات میں اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی ہم حضود حرم سے باہر نہیں جا سکتے وہ صرف منا میں ٹھہرت اس کو روک دیا گیا جہا تم بھی وہی پر تمہارا کوئی خاص مقام نہیں عرفہ جو ہے حج تو نام ہی عرفہ کا ہے باقی تمام مناسق میں جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا ازالہ کر سکیں گے لیکن اگر عرفہ رہ گیا وقوف عرفہ نہیں ہوا تو آج نہیں تیسرے یہ کہ مجھ منا میں بیٹھتے تھے کی سنا ان کے بیان اب کہہ دیا گیا نہیں فذکرو اللہ تعالیٰ کا ذکر فذکرو اللہ کا ذکر اکم آبا اکم جیسے تم اپنے آبا و عداد کا تذکرہ کرتے تھے اس کو چھوڑو دفع کرو اب اللہ کا ذکر کرو قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو تو دیکھئے وہ چیز جو موجود تو وہ بات کہ یہ کلچر ہے یہ ٹھیک ہے حقیقت ہے کلچر ہے لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے یہی جو صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں مذابیر کے ساتھ سازوں کے ساتھ موسیقی جائز اچھا ایک ان سے بھی بڑے دارشور ہیں بڑی محترب شخصیت ہیں ہماری قومی سطح پر انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں شراب حرام نہیں ہے شراب پی کر نشے مدھوش ہو جانا حرام ہے دلیل یہ ہے کہ شراب کے لئے حرام کل اس قرآن میں کہیں آیا ہے بتاؤ اب بتائیے دھٹائی کا من عمل شیطان قرار دے رہا ہے شیطانی عمل نا پا فجتن اہو کا حکم دے رہا ہے استلاب کرو اس سے بچو اس سے فحل لنتم منتہون کی دھمکی باز آتے ہو کے نہیں آتے وہ کہہ رہے کہ حرام کلست نہیں آیا تو مطلقا شراب حرام نہیں معاملہ کیا ہے آقا میں حرمت شراب تدریجا آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں قرآن میں وہ آئت بھی ہے کہ اس میں کچھ نفع کا پہلو بھی ہے لیکن اس کا نقصان دیر گناہ کا پہلو ہے سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی گئی چھوڑ دی گئی بات پھر کہا دیا گیا نماز کے قریب نہ جانا جب شراب نوشی ممنشہ کی حالت اس کے بعد آخری وقم سورہ مائدہ کے اندر آگئے پھر یہ ہے کہ اسی پر اگر قیاس کریں تو کہا جا سکتا ہے زنہ حرام نہیں کہا کہا گئے انما حرم اللہ زنہ کہی ہے حرام کا لفظ نہیں سورہ فرقان کے آخری رکو میں جو آیا تو یہ تو اللہ عباد الرحمان اللہ کے بہت اونچے بندوں کا ذکر ہے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہاں زنہ ہو رہا اس مقام کے قریب بج جاؤ بس مطلقا زنہ کے لئے تو نہیں جیسی تعویل پرویز صاحب نے کہ ہاتھ کٹنے کا مطلب کیا ہے بہرحال ایک اور بات کہی جا رہی ہے اس وقت سود کھانا حرام ہے دینا تو حرام نہیں کہا قرآن میں لکھا ہوا اب یہ تو سنت ہے جو بتاتی ہے سنت نے فرمایا کہ شراب حرام ہے کل مسکر جس سے بھی نشا ہو جائے وہ حرام چنانچہ سلفی علماء خاص طور پر سعودی عرب وہ تو سگرٹ نوشی کو کہ اس سے بھی نشا سا ہوتا باقی یہ کہ یہ وصول ہمارے سامنے آیا ہماری تہذیب کی بنیاد بنا جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ منہوشی پیدا کر دے نشا پیدا کر دے اس کی چھوٹی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے یہ نہیں کہ تھوڑی سی شراب پیلی جائے تو اس سے تو چستی آجاتی ہے اب اس کو حرام مطلق کر دیا گیا بہرحال یہ ہیں وہ مثالیں جو میں نے دی ہے تہذیبی سطح پر باقی جو اور کام ہو رہے ہیں جو اسلام کی بیخ کنی کے لیے لیکن تہذیب مسلمانوں کی تہذیب جو تاحال کچھ انٹیکس جلی آ رہی تھی اور ابھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں جس سے کس کلیش اور سویلیزیشن جو ہے ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جس کے لیے کہ اب ایک واپ میڈیا اور اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اسی میں ایک ہار لیول پر ایک بات اور بھی ہے اور یہ بہت سویپنگ ہے قرآن کو بھی اب نہیں چھوڑا گیا اس پر بھی حملہ ہے قرآن سے بھی صرف اصول لیے جائیں گے سپیسیفکس معین حکام اگر زنا کا شادی شدہ مرد اور عورت کا رجم کا ہے یہ اپنے وقت کی بات ہے یہ مطلقا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہاتھ کار دینا چوری کا یہ اس دور کے لیے تھا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اصول لے لو زنا نہیں ہونا چاہیے اصول لے لو چوری نہیں ہونی چاہیے سپیسیفکس جو ہیں خاص طور پر حدود و تاظرات کے اندر یہ صرف اس دور کے ماحول کے اعتبار سے تھی یہ چیزیں لاغو نہیں ہیں یعنی سنت تو سنت ہے آگے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے بازی بازی باریش بابا ہم بازی حالانکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ ختم نبوت کی نفی ہے اس لیے کہ تکمیل نبوت اور رسالت جو ختم نبوت کا لازمی تقاضہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت آخری آ چکی اور دین کی تکمیل ہو چکی اگر دین ابی اسمانی میں مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن جو ہے لفظ لفظ اس کا اگر لازم نہیں ہے تو ابھی نبوت ختم نہیں ہونے چاہیئے تھی پھر تو ابھی وحی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیئے تھا جیسا کہ غلام عمد قادیان نے کہا اگر تو یہ چیزیں جو ہے ابھی اور تمدلی ارتقاء کے ساتھ حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود قرآن کے اندر بھی پرند و عدل ہو سکتا ہے تو پھر گویا کہ ہم نے ختم نبوت کی مہور توڑ ہوئے حاصل دونوں کا ایک ہی اب جو لتیجہ میں نکال رہا ہوں اس گمراہی کا جادو جو ہے وہ اب سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ایک عظیم سلام کے معنی اسلام کی بچی خوچی تہذیمی اقدار کو بھی ختم کر دے پر طلاع ہوا ہے آخر میں ارز کروں گا کہ اس کا ہمیں اپنی نجات کے لیے اخری فلا کے لیے اپنی سی محنت اور صحی اور جہد کرنی ہی کرنی ہے باطل کا طوفان ہے بہت سخت ہے ٹھیک ہے لیکن کھڑے رہنے کی کوشش کرنا ہے بلکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرنی ہے اصل تو اس کا رخ بڑے گا اگر کسی وقت اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے نصیب میں ہو کہ کسی ملک میں اسلامی نظام مکمل قائم کر کے دکھا دیا جائے دنیا اس کی برکات لوگوں کو بچش میں سر نظر آ جائے تب اس دجالیت کا توڑ ممکن ہوگا اس سیلاب کا رخ موڑا جا سکتا ہے لیکن ان کے درمیان مطن اور شرح کا تعلق ہے رشتہ جو ہے مطن اور شرح ایک مطن ایک اس کی شرح اور اس کی حد تل امکان ہر مسلمان تبلیغ کرے اسے پھیلائے اپنے رشتہ داروں میں اپنے قریبی لوگوں میں اپنے عزیزوں میں جہاں کام کرتا ہے وہاں کے جو اپنے دار پر ہم اپنے گھروں میں اسلامی پردہ نافذ کریں سطر و ہجاب کے حقام نافذ کریں یہ تو ہم کر سکتے ہیں ابھی ہمارے ملک میں مصطفیٰ کمال پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے ایک شخص نے اس کو مشرف سام نے آئیڈیل قرار دیا لیکن ابھی کسی نے پردہ جو رہے اس کو لازم منسوخ نہیں کیا جیسا کہ ترکی بہو گیا لیکن یہ کہ اگر ہم نے کیا ہے تو خود کیا ہے مغربی تہذیب کو خود اپنے سیرے سے لگایا شریف پردہ نافذ کرو اور اسلامی تہذیب کے ساتھ چوٹ جاؤ تمسک کرو چاہے تم اجنبیر ہو جاؤ چاہے تمہیں زقیانوسی کہا جائے چاہے تم پر فبتیاں کسی جائیں کہ اگلے وقت ہوں کہ یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ تاریخ خیال لوگ ہیں یہ رجل پسند قسم کے لوگ ہیں یہ قدامت پرست لوگ ہیں یہ کٹ ملہ ہیں جو چاہے کہتے دنیا لیکن برتاشت کرو کھڑے ہو جاؤ وہی حدیث اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو میں نے سنائی تھی آج اسلام کے غربت کا سب سے بڑا دور آج پہلے ریاستی اور سیاسی سطح کے اوپر آیا تھا پھر معاشی سطح کے اوپر آیا پھر اب تہذیبی سطح پر سماجی سطح پر آئیوی قوانین پر سطر و ہجاب کے اقام پر عصمت و عفت کی اقدار پر شرم و حیاء کے اقدار پر یہ جو حملہ ہے یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو ان لوگوں کے لئے تہنیت ہے مبارک باد ہے جو اسلام کی اس غربت اور اجنبیت کے دور میں خود غریب بن جائے اجنبی بن جائے تانے سنے لیکن کھڑے رہے اسلام کو اور اسلامی رہے وہ لوگ ہیں جن کے لئے مبارک باد ہے تہنیت ہے بشارت ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس میار پر پورا اترنے کی توفیق اتا فرمائے جو بھی اللہ نے ہمیں ہدایت اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے سے عطا کی ہے اس پر قلب کی گہرائیوں سے شکری آدھا کیجئے الحمد للہ اللہ حدانا لہذا وما کنا لنا حتدی لولا حدان اللہ ربنا لا تزد قلوبنا بعد از حدیتنا وحمد لنا باللہ ذنکر رحمہ اے اللہ تو نے ہدایت جو عطا فرمائی تھی امت مسلمہ کو اب اس کے بعد اس کے دل کج نہ ہونے دے اے اللہ اپنی حفاظت مرک امت کو اب اس کی بچی کچھ اتنار کے خلاف میں جو سیلاب آ رہا ہے اے اللہ ہمیں متوفیق دے کہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں ربنا لا تزد قلوبنا بعد اس حدیتنا وحمد لنا من لدن رحمہ انکہ انت الوہاب اللہ مغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انکہ سمیع مجیب الدعوات اللہ ہمشف مردانا اللہ ہمشف مردانا اللہ ہمشف مردانا اللہ ہم حب بلین الیمان وزین فی قلوبنا وکر رہی لین الکفر والفسوق والعسیان وصل اللہ تعالی علی لیمان کسیر کسیر آبائی